جنرل پارٹیل ایڈمیرل رامن پوری جی کل میں دیش کی راجنیتک راجدانی میں تھا اور میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ استان میں ہوں آج جو شاید دیش کے ہم آدھیاتمک راجدانی مانتے ہیں حضوار کو وہ بھی مہاکومب کے افسر پر مجھے یہاں یہ آدھیش دیا گیا ہے کہ انتر راشتی سمسیاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اپنی سرکشہ کے لئے اپنی خوشحالی کے لئے کن کن قسموں کے چنوٹیوں کا سامنا کر رہے ہیں اور انہیں سامنا کرنے کے لئے ہمیں کیا نیتی کیا سادنوں کی ضرورت ہے اگر آپ انمتی دیں تو میں کچھ انگریزی میں بولوں گا میرا تعلق مدراز سے ہے لیکن کوشش ضرور کروں گا ہندی میں بھی بولنے کے داarbτη دید گیا حقام مقت د Adrian صورت اکسے خůڑی دیا گیا پس طور پر کرنے ہو پاios میں گیا اڈجاب گیا مجھے اڈجاب گیا جادئی Edge DR گیا جای stopنا چاہتے ہند آیا کے لئے سیرے لئے یہ ایک ہوتی ہے ہمیں統 کیا کہ وہ لئے سکتے ہیں اور سکیم بھی أساس قرب سکر میں اور ہمیں جن دواجتا ہے میں نے کمیی کوتا ہے اس سے او لئے فکر میں محط endure کرنا جاؤنی ہمیں ڈالی 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 کرنی اور اس نیوارے کا مقابی قام باری مالا ہے شیری رہو شیریہ 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 باری موسیقی 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 جب اوہا ہے، یہ بید باتی یقین مطابق ہے اور اگرام بات پیشتہ مطابق ہے اگرام مطابق ہے کی طرح ہیتے ہیں، سوچ جسد ہم مطابق ہے کی طرف سوچ مطابق ہے انجاز مطابق ہے مطابق ہے جسی وقت مطابق ہے ایسان کی طرح پیوچھا کی امتازین سکتیم سکتیم حالت سکتیم ویراد اینجا ہمارا اور تویچی بکتیم جسی دیگر کرکتا ہے کیون سکتیم جب کیوی کیونیت인가 انسانی جنگزی کامالان ملانه میری بلانگا نہیں بلانگا ہے نمید دمروری بھی مجرد عمید کی نمید حلوقات درستان معلومات شرق Resident ہم طرح سورة عنسان مطول کیا مطول کیا درستان ہم طرح شرما امام تدارید انصال نزل تقالیشت نظام نزل کیا ہی بڈال کے لئے داری بVer کیا جاتیت اچھے در ایسی قیل ہے جمہیں چین سے تقدر پر ایسی قیل کا ایسی کے ایسی پر کا پتر سبراہ ایسی طور پر کا ایسی ہے جیسے تال کے لئے ایسی طور پر کا سپرنا بات کاری در دوری الدوری داری اور قرومی دارہ میں اچھا دیکھیں گے اور مجھل اس Bücher کے بعد ساتھا پر ایسی ایسی طرحیصہ اس کا ساتھ بکی حساس کیا توseat ایسی ایسی طرح کیا کیا توありتا ہے جو Collaborative میں مجھے اچھیک مجھے کریں گیا صاحب میں ہوج Jeremiah نہیں مجھے باقی ساتھ ب میں ہوجاتھ بدایم فیدی اس سے اندراہ اندرہ اندراہ 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 جلی اندراہ امر clone اندراہ اندراہ ولكن اندراہ I am just that Is Is This Is This Is That Is That Is That Is That Is If Weyo To Consider Ourselves Today As A Big Daddy In The World Is Premature We Certainly Are An Emerging Power But Lact The Economic Clout To Deliver But It Is Happening As I Said You Are Seeing Indians Bying Up Huge Numbers Of Concerns Abroad Investing Abroad In Various Sectors موسیقی 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 شکریت حسولی مجھے مجھے ہیں اور سیامیونک ایک کھرامتے ہیں کھرامتا ہوتا ہے ہماری شکریتوں پر تحبیر ہمانے اج proceeded مجھے مخابلت نہیں بھی جو ٹوی کے دوم کھرامتا ہے آپ کھرامتے ہیں کھرامتے ہیں 원봉 کے دوستے ہیں اللہ کھرام متعدد ہوتا ہے سارک لے دوستے ہیں کھرامتے ہیں سری لنکا جاہلون سور گلہ ڈا Luca jaren 작업 ڈا سامن فن �ہ مسفل hvad ٹکھر digیم موسیقی 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 بھوٹان today has the highest per capita income in South Asia بھوٹان's per capita income is roughly double hours and the reason is very simple we have conducted our relations sensibly بھوٹان sells its electrical power to India if tomorrow Nepal could be persuaded to follow a similar route Nepal will be more prosperous than India because they have a hydroelectric capacity of 83,000 megawatts مجموعہ برایر ساتھ میرا لئے لاکھنے چاہئے permanent ساتھ اکرام ساتھ اگرمیاد زیادیوں کو مشکریہ وقت ہے لاتا کی علیہ وقت ہے ڈیو یہ امترض ہے کہ امی بینے من دینے کتھڈ پایش اور قیدہ جو س 애들 کے لئے نپالی پاک جو نہیں ہے با ساتھ اینڈیو کیا یہ ہے کہ ای جنسان ہے کہ اجتے ہیں کہ اگردو운데 تشافت سے أنداز بائن کرنے باک کرنے ہماری باک نہیں ہے موسیقی 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 ہے کہ کیونکہ ملت کیا لیچ کیا ملت کیا ملت کیا فیشتر ملت کیا ایسی لیچ کیا کامل جو سلام تک ایسی آپ کو دروی کی جو سفتہر کیا ہے جیسی لیتا ہے پاکستان تیزیر کا جو ستیار دوال اور پاکستان ساکرت ایسی کنزی موسیقی قنیز ان پاکستان فاکستان ان پاکستان ہے ساکتی 62% پاکستان پاکستان ساکتان پاکستان پشتانی شوارہ کا قصد ہے ہمارے پشتانی پشتانی آنیا جبی جنو کا وقت پشتانی پشتانی نقام لکس اجتاد پشتانی 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 اس کے ساستک پشتانی کی راکتر جسی بیدھر من 17 دنیا پشتانی جنم سوارہ پشتانی آرکات کوئی بھییٹی وهبی ظاہر ملکتر دیکھے پشتانی دیکھر کے بارے پشتانی پارکی کیونی ایک پوریو پر کافی، اسمارے کی پیشتر آائید توانچنی۔ کی وجود آر育روں میں کامیدنے کا دلاغ شرح تنیکید جوزار کے دلاغ کو کامیدنے کیا گرمتی اگرام ورنگ ورنہ اس پر کوئی، بہتر آرهار رنگ ورنگ وقتی ایک این کے ساتھ پر کامیدن کے دلاغ اوٹوڈیوں میں ملانکہ اگرام درداری کوپر ایک تلاغ اجونی، انتظرا بعد کامی پیگی سبحانہ وڈیwend중에 جو لsterreichتے ہیں موسیقی جو تک کچھ آہو وہ جو تک کچھ آہو العقن منہ موسیقی انہی کلائی کلو ماده توانمت and the lands are totally administered by the army lands in southern Punjab which irrigation lands agriculture lands have been allotted to the army so this is the country run by the army for the army now that army cannot exist and wield those powers unless there is an external threat if there is not one it has to be conjured so India has to be the external threat now unfortunately in Delhi there is no recognition of this we have people talking of Aman ki asha but Aman ki asha kis ke saad is my query when the army does not want it so let me put to you one thesis peace with Pakistan will remain elusive as long as the army has a strangled hold in that country's national life this is a reality people are not willing to accept not willing to understand I had a friend of mine who attended a closed seminar some years ago organized by the Jung group of newspapers strange people the Jung group to talk of Aman ki asha now in that seminar a director general of the ISI was asked a very simple question and one of my officers happened to be present quote unquote happened he the DG ISI replied our aim is to weaken India from within and we can do it let me tell you this was some years ago there has been no change in basic thinking the difference between thinking in India and Pakistan is it is controlled there by the military and it believes that this can be used to coerce India by what they call as low intensity conflict if you go to the Pakistani military institutions all that they study is how do you weaken India from within whether it is in Punjab whether it is in the northeast whether it is in Mumbai whether it is through various non-state actors within India this is considered element of state policy adding to this confusion is the fact that the Pakistani state itself institutions have weakened you know Pakistan was never a radical Islamic country till the 1980s you could go to a party and have a drink though it was Ziaul Haqs and Nizamul Nizam Mustafa now in the 80s because of the Jihad against the Soviet Union in Afghanistan the tool used by the CIA and the ISI working together was radical Islamic groups to defeat the Soviet Union they succeeded who funded these radical Islamic groups Saudi Arabia so your security challenge there today extends not into Pakistan but into Afghanistan also now it is a different matter that the radical groups that the CIA and the ISI jointly funded turned against Pakistan turning coming to me should I end or okay turned against Pakistan later on for a very simple reason in the 1990s once the Soviets left it was only after the Soviet Union collapsed that these Mujahideen groups took charge what happened was there was total chaos till Benazir Bhutto's interior minister sent in the Taliban the Taliban were Afghan students trained in madrasas in the northwest frontier province affiliated to the the Jama'i Tulima Islam of Mawlana Fazlul Rahman a party a political party which wins seats has ruled the province but what has happened today is that the army and the ISI have continuing links with these radical groups whether it is Taliban whether it is Lashkar-e-Tayba whether it is Jais-e-Mohman the army has got a mutually reinforceable link they use these groups often to intimidate people from the People's Party and the Secular Parties within Pakistan and they use them against Afghanistan and India now somebody asked a question as to why are we so worried about the Afghan Taliban there is a query of the Taliban backed by the CIA the Haqqani group operates from North Waziristan and the Americans have written that they have taped General Kayani describing Haqqani as a strategic asset General Kayani describes the Haqqani leadership as strategic assets even today what Pakistan is doing is dealing pretending it is acting against extremism but acting against only those groups that challenge the writ of the Pakistan army mainly those groups are mainly those groups are being threatened by radical Islamic groups operating out of Pakistan out of Afghanistan with the connivance of the state authority of Pakistan which is the Pakistani military it's not just ISI it is the entire military operations military signals military communications everything is thrown in and set up therefore there are two prongs to this strategy one join the rest of the world including countries that are excluded like Iran Uzbekistan Russia and Tajikistan in seeing that should the Americans wake up decide to leave Afghanistan we are in a position to fill the vacuum we have done it in the past we can do it again remember the Iranians hate the Taliban even more than we do the Shia Sunni divide is huge across our entire western neighborhood across the Gulf Iranians will not tolerate a return second at the beginning of my lecture I said that there are elements to state power your political strength your economic strength and I also said your ability your covert undeclared strength to mold developments within your neighbor if your neighbor seeks to mold developments within India you have a right to respond appropriately this is not irresponsible use of military force but developing strategy to inflict cost to Pakistan within Pakistan whether it is by the power in Afghanistan with their radical groups there or through other means unfortunately and I'm saying this bluntly I'm not in politics for the last 12 years we've had political leaderships which are confused by slogans the government of India say terrorist attacks are carried out by non-state actors if after we reach a conclusion that dialogue will commence which is what the Vajpay Musharraf declaration was after Pakistan assures us that terrorism will not be used from its territory if you have suddenly a change of policy saying the dialogue is irreversible and will not be affected by terrorism if I am the ISI I will have a party now what I am saying is the need for firstly civil society working together to see that the aim of disrupting communal harmony or even ethnic harmony in distant places like Assam are not affected by external interference and secondly inflicting a cost on Pakistan which makes it too costly one last point I am not a believer in the indiscriminate use of military force but you have to have a depredent military capability if every year the government surrenders over 10,000 crores because it cannot get armed forces with weapons there is something wrong in our system of defense acquisitions ramangpuri is a greater expert on that than i am but there is something wrong in this transcends governments do you know out of fear of bofors the army has not received artillery worth its name for the last 20 years do you know that roughly 30 of our 45 squadrons of the air force are operational is this how a country which hopes to have a deterrent maintains its defense forces i think these are issues we need to address i am sure you will but in an ultimate analysis i have faith in the strength and resilience of our system it's good to be back in hardwar and renew one spiritual links it's good to believe that we can tide over this we need not get unduly worried but at the same time I don't think turning the other cheek constantly pays thank you